اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگ اپنے سوفٹوئیرز کی قڑی میں ایک نئے سوفٹوئیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں that is Adobe Photoshop 7 اب Adobe Photoshop ہے کیا سب سے پہلے تو ہمیں اس کی definition کے بارے میں جاننا ہوگا تو لیٹس سی what is Adobe Photoshop کہا جا رہے جی کہ Adobe Photoshop ایک picture editing software ہے picture سے مراد کوئی بھی تصویر editing سے مراد اس میں کی جانے والی کوئی بھی تبدیلی اب یہ استعمال کس کام کے لیے ہوتا ہے کرے جس کی مدد سے ہم تصاویر میں کچھ کام کر سکتے ہیں وہ کام کون کون سے ہیں ہم اس میں کوئی بھی تبدیلی یعنی changing کر سکتے ہیں changing سے کیا مراد ہے ہم اس میں کچھ colors کی changing کر سکتے ہیں background اگر change کرنا جو آج کل زیادہ موبائل فونز کے سوفٹوئیر کے ذریعے سے بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ نے یہی کام کمپیوٹر پر کرنا ہے تو adopt photoshop جو ہے وہ آپ کا لیے اس میں سب سے بہترین معاون ثابت ہوگا اس کے علاوہ designing بہت سارا جو کام designing کا ہے وہ adopt photoshop کی مدد سے ہی ہو رہا ہے یعنی کہ ہم اس میں کیا کیا کام کر سکتے ہیں اس میں ایک چھوٹے سے اشتہار یا بروشر جو آپ لوگ عام طور پر دیکھتے ہیں دکانوں شاپس یا کسی ہوگی اور چیز کا یا کسی ادارے کا بروشر اور اس حفتہ کے چھوٹے سے چھوٹے visiting card اور sticker سے لے کر بڑے بڑے flexes یا ٹی وی commercial تک کی جو designing ہے وہ ہم لوگ adopt photoshop میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ animation animation سمرا چلتی پھرتی تصاویر بنانا وہ بھی اس میں کیا جا سکتا ہے art ورق بھی کی جا سکتی ہے اور جتنے بھی graphic graphic مطلب تصویروں سے متعلق جتنے بھی تصویروں سے متعلق کام ہیں وہ سارے کے سارے adopt photoshop کے اندر کیے جا سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں adopt photoshop کی history کی adopt photoshop versions کب create ہوئے کون کون سے versions ہیں اور اس وقت تک کہاں تک اس کے versions جا چکے ہیں اور ہم کس version کے اوپر کام کریں گے سب سے پہلے adopt photoshop کا commercial base کے اوپر version آیا تھا جس میں ہم بہت ساری editing اور تصویروں کے کام وغیرہ کر سکتے تھے that is adopt photoshop 5 تو اس کے بعد جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی چیننگ کی اور کچھ اور versions آئے adopt photoshop 7, 9 and go on پھر یہ ہوا کہ آستہ آستہ جس طرح سے technology میں جدت آتے گئے tools کا جو استعمال تھا وہ بڑھتا گیا اور جو designing تھی وہ پہلے سے زیادہ complicated اور پہلے سے زیادہ جو ہے وہ کہلیں کہ کام اس میں زیادہ ہونے لگ گیا تو adopt photoshop کی ایک نئی سیریز متارک ہوئی جس کو ہم cs کے نام سے جانتے ہیں adopt photoshop cs تو یہ adopt photoshop 5 سے سٹارٹ ہونے والا سفر جو ہے وہ adopt photoshop cs6 پر جو ہے وہ آکے رکھا یعنی cs سیریز میں cs3 پہلے آیا تھا پھر 4 آیا پھر اس کے بعد cs6 جو ہے وہ اس وقت adopt photoshop کا latest software ہے ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے اس کورس کے اندر adopt photoshop کے دونوں قسم کے versions یعنی جو simple versions ہیں 3 5 7 etc اور جو اس کے cs versions ہیں یعنی کہ cs3 4 & 6 وغیرہ وغیرہ تو ہم دونوں کے اوپر کام کرنا سیکھیں گے تاکہ ہمارا جو ہے وہ کہہ لیں کہ دونوں کے اوپر grip ہو اور ہمارے سامنے کسی بھی type of software کسی بھی طرح کا جو ہے وہ type of software ہمارے سامنے آج ہے تو then جو ہے وہ ہم لوگ اس کو استعمال کرسکیں لیکن بات یہ ہے کہ use کونسا زیادہ ہوتا ہے ہم جب مارکیٹ میں اپنے آپ کو as a graphic designer یا as a photoshop designer اپنے آپ کو show کروائیں گے تو then جو ہے وہ ہم کس software کے بارے میں یا کس software کا نام لیں گے تو اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر the most professional version of Adobe Photoshop جو ہے وہ کونسا ہے تو ہم بھی اسی version کو base بنا کر کام کریں گے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہم اگر جو ہے وہ کسی ایک professional version کو base بنا کر کام start کریں تو ہم اس سے پچھلے اور اس سے آنے والے جو version ہیں اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے یہ بالکل اسی طرح سے کہ اگر آپ آفس جو ہے وہ 2007 پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے پچھلے جو آفس 2010 وغیرہ وغیرہ جو تھے ان versions پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں اور اس سے آنے والے جو version ہیں آفس 2010 ہے 13 ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ آپ لوگ اپنا کہلیں کہ کام کر سکتے ہیں اس وقت سے ہم نے جس version کا انتخاب کیا ہے اس course کو سیکھنے کے لئے وہ ہے ایڈوب فوٹو شاپ 7 جی ہاں ایڈوب فوٹو شاپ 7 جو ہے یہ professional versions ہیں اگر آپ مارکیٹ میں وزٹ کریں تو زیادہ تر جو دکانیں ہیں یا زیادہ تر جو کہلیں کہ جگہیں ہیں جہاں پر professional designing ہوتی ہے وہاں پر جو ہے وہ کہلیں کہ ایڈوب فوٹو شاپ 7 ہی استعمال ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ سنسٹس ریلیز اواؤٹ تو تھاؤزنڈ یعنی سال دوہزار سے لے کر اب تک جو ہے وہ سب سے best version مانا جاتا ہے سب سے capable ہے اور اس میں کلرز کلر سکیم کلر پیلٹس وغیرہ وغیرہ کافی سارا کام جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے تو ہم لوگ جہاں وہ اس course میں کیا کریں گے ایڈوب فوٹو شاپ 7 کو بیس بنا کر تصابیر کی ایڈٹنگ ڈیزائنگ اور انیمیشن میں ہونے والے ٹولز کو استعمال کرنا سیکھیں گے اچھا یہ اب سب سے پہلا یعنی آج یہ ہمارا فرسٹ لیکچر ہے اس کا تو فرسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ سیکھیں گے How to install Adobe Photoshop 7 اب آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی ساپوئے انسٹال کرنا ہو تو ہمارے پاس اس کی سیٹ اپ فائل کا ہونا ضروری ہے تو ہمیں Adobe Photoshop کی سیٹ اپ فائل کہاں سے ملے گی دو طریقہ کار ہیں یا تو آپ اس کی سی ڈی بازار سے خرید لیں لیکن کیونکہ اب سی ڈی 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 کا زمانہ نہیں رہا تو دین جو ہے وہ ہم لوگ دوسرا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے آپ سمپلی Adobe Photoshop 7 Google پر لکھ کر سرچ کیجئے گا تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا لیکن اگر آپ exact بہترین software یا بہترین version کیونکہ Google کی جو ویب سائٹس اس میں ads وغیرہ ہوتی ہیں تو اگر آپ اترین version میں Adobe Photoshop کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ وزرٹ کر سکتے ہیں Google میں یا اپنے براؤزر کے اندر لکھے گا مہر edu.blogspot.com اور یہاں پر آپ کو ایک بٹن نظر آئے گا software کا تو software کے بٹن پر آپ نے click کرنا ہے اور دین جو ہے وہ وہاں سے آپ اس کا setup download کر سکتے ہیں اب اگلا ہمارا کام کیا ہے جی کہ ہم نے جب setup download کر لیا تو دین ہم لوگ جو ہے وہ اس کو کیسے start کریں گے یا اپنا Adobe Photoshop کو install کس طرح سے کیا جائے گا تو ابھی ہم چلتے ہیں دوسری screen پر جہاں سے ہم Adobe Photoshop کو install کرنا سیکھیں گے جی تو students جب آپ لوگ جو ہے وہ ویب سائٹ سے اس کو download کر لیں گے ہمارے ویب سائٹ کے اوپر جو folder بنا ہوگا اس folder کو آپ open کریں گے تو دین جو ہے وہ کیا ہوگا کہ آپ کا Adobe Photoshop 7 کے نام سے ایک folder open ہوگا جس کے اندر یہ files ہمیں نظر آئیں گے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کی serial کو copy کرنا ہے تو ہم serial کی file کو کھولتے ہیں یہاں سے serial کی file ہم نے لی اور یہ Photoshop 7 کی serial ہے اس میں کافی زیادہ serial numbers ہیں لیکن آپ کی سولر کے لیے میں باقی کے serial numbers کو cut کر دیتا ہوں اور آپ کو وہاں پہ صرف Adobe Photoshop 7 کی ہی serial نظر آئے گی تو میں یہاں پہ اس کو copy کیا یعنی ctrl c keyboard کے ذریعے سے اس کے بعد ہم چلتے ہیں setup file میں تو ہماری setup file open ہو جائے گی Adobe Photoshop 7 کیونکہ setup جو ہے وہ based on your computer تو اس میں تھوڑا سا time لگے گا آپ میرے ساتھ رہیے گا ہم جو ہے وہ تب تک اپنا اس کی خصوصیات کے بارے میں discuss کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ اس کو setup ہمارے پاس open ہو چکا ہے سب سے پہلے ہم نے اس button پہ click کرنا ہے next کہہ رہی کہ آپ کوئی اور applications ہیں تو اس کو بند کر دیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بند کرنے کی تو ہم just ok پہ click کریں گے اس کے بعد آپ international english as a language select next license agreement accept کریں گے اور یہاں پہ آپ نے اپنے names جو ہے وہ کچھ چیزیں fill up کرنی ہے جیسے title اگر آپ جو ہے وہ mail ہیں تو mr لکھئے g p mail تو miss lکھ لیں first name آپ اپنا لکھ رہیں جی adeel آپ اپنی مرضی کا اپنا نام لکھ سکتے میں اپنا نام یہاں پہ use last name میں آپ نے اگر نئے پہ ایک space دینی ہے اور اپنے نام کا آخری حصہ company آپ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں جی کہ مہر it services ہماری company ہے اور serial میں جو آپ نے وہاں پر copy کیا تھا اس کو آپ نے یہاں پر لاکے paste کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا information ہوگی جو ہم نے دیئے اس کے بعد پہ next پہ کلک کریں ہم لوگ اس کی کچھ باتوں کو ڈسکس کرتے ساتھ ساتھ یہ انسٹال ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ designing software ہے ہم اس course کے اندر سیکھیں گے ہمارے سیکھنے کے دو کام ہوں گے ہم لوگ اپنے tools وغیرہ کو سیکھیں گے ہم نے کون کون چیزوں کو استعمال کروکے اپنی pictures کی designing اور اس کے بعد ہم لوگ projects بیس کام کریں گے یعنی visiting car design کوئی brochure design کرنا اور even کہ ہم انشاءاللہ تعالی web page design کرنا بھی سیکھیں گے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ میں web designer ہوں یعنی websites کو design کرتا ہوں تو جیسے کہ یہ designing software ہے تو آپ اس میں ایک چھوٹے سی sticker سے لے کے ایک بڑی سی website یا بڑے flex یا brochure تک design کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم میری کوشش ہوگی بہترین طریقے سے اس کو سیکھ سکیں اور اس کے علاوہ آپ مجھے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کام کر لیں ٹھیک ہے جی تو ہمارا photoshop اس وقت install ہو جگے setup complete ہمیں readme file کو دیکھنے کی ضرورت نہیں اس کے اوپر انچیک کریں اور یہاں پہ finish کر لیں ہمارا photoshop install ہو گیا اب ہمیں جانا ہے اپنے desktop پہ اور ہم اس کو چلانا سیکھیں گے اب ہم move کرتے ہیں on our desktop اچھا desktop کے اوپر آ کر ہم نے اپنا photoshop کا جو program ہوگا اس کے اوپر double click کریں گے تو یہ photoshop کی window open ہو جائے گی کیونکہ ہم first time اس کو start کر رہے ہیں اپنے کمپیوٹر میں تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمیں تھوڑی سی settings کسی professional بندے کے اس کو خود سے بھی install کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ windows کی setting ہے اس کو ok کرنا اس کے بعد آپ کا program ہونا شروع ہو جائے گا جو ہم نے user information دی تھی وہ بھی یہاں پر show ہو رہی ہے آپ کا نام بھی شو ہو گا آپ کی company کا نام جو بھی آپ لکھنا چاہیں وہ بھی اور ساتھ میں جو ہے وہ کہ لیں کہ serial number بغیرہ بغیرہ بھی اس کے بعد یہ registration تو ہم registration کیونکہ کر چکے ہیں ہم اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے اس button پر کلک کرنا ہے do not display this dialogue again یہاں پر کلک کر کے continue پر کلک نیو نہیں کرنی جس آپ نے اس کو ok کر دی تو آپ فوٹو شاپ ونڈو سکرین اس وقت ready ہے اور اب اس کے اندر کام کر سکتے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک چھوٹی سی اور setting کہ آپ نے فائل پہ اور new پہ جانے کوئی بھی فائل یعنی new پہ جا جس ok پریس کرنے یہ ایک tool سلیکٹ ہوا ہوگا یہاں پہ آپ نے ماؤس کے دری جیسے paint کے اندر ہم draw کرتے ہیں اس tool کو draw کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس کو select کرنا ہے اور یہ button ہے show bounding box اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے یہ setting کرنے سے پھر کیا ہوگا کہ ہمارے اگلے بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے تو میں اس کو repeat کر دیتا ہوں تا کہ آپ اس کو دوبارہ سے دیکھ سکیں new file select کی آپ نے اس کے بعد selection tool لیا اور اس کے بعد یہ button کی اوپر uncheck ہو گا یہاں پہ چیک لگا دیتے تو friends یہ تھا ہمارا Adobe Photoshop کا first lecture امید ہے کہ آپ لوگ کو Photoshop install کرنا آگیا ہوگا آپ لوگ CD purchase 7 کی یا انٹرنیٹ سے download کریں مہر education سے download کریں تو جہاں سے بھی آپ download کریں installation کا یہی procedure ہے جس کو ہم نے ابھی سیکھا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ کل کلاس کے اندر ہم لوگ اپنے lectures کو بقائدہ سے start کریں first of all tools پر کام کیا جائے گا اور اس کے بعد کہ باقی step by step ہم اپنے کام کو بڑھاتے جائیں میری کوشش ہوگی کہ ہم 10 to 15 یا 15 to 20 lectures اپنی اس course کو مکمل کریں تو میرا یہ عظم ہے کہ انشاءاللہ اس course کے end تک ہم لوگ adult photoshop کے professional بن چکے ہوں گے اس کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے اگر کسی بھی قسم کا problem ہے تو آپ ویڈیو میں کومنٹ کریں یا پھر ہمیں وات سیپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا کے لئے اللہ حافظ اللہ ہم سب کا حامی نہ سکھو